محمد بن سلمان ہے سلمان ہے انہوں نے واشکتن کو تکلا بنایا ہوا ہے انہوں نے واشکتن کو تکلا بنایا ہوا ہے اللہ کی ذت و جلالت کی قسم یہ زوجہ نام یاد نہیں آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو زوجہ معترمہ نے پوچھا عرب کہاں جائیں گے اس لیے کہ عرب قرآن کو سمجھنے والے عرب نبی کی لامویٹ کو سمجھنے والے عرب جنردیوں کی لامویٹ والے وہ کہاں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عرب تباہ ہو جائیں گے عرب برباد ہو جائیں گے ان کی بیڈنگیں ان کا امریکہ ان کا ماسکو ان کا واشنٹن ان کے یہود و نصارہ کے فوق خود ان کے اتلاف ہو جائیں گے ان کے ہاتھوں اللہ تعالی ان کو عذاب دے گا قابہ دے کر تم نے قدر نہیں کی حجر عزبت دے کر تم نے اس کی عزبت نہیں کی نبی کا روزہ دے کر مسجد الحرام دے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ریاض الجنہ دے کر جنت المالہ دے کر جنت البقی دے کر صحابہ کے مقامات دے کر تم نے کوئی عزبت نہیں کی تم نے یہودیت اور نصرانیت کو گلے لگایا عذاب دمنا آ رہے گا لیکن اس سے پہلے اللہ کے گھر کے اندر بیٹ کر میں ممبر رسول پر خدا کی قسمت ہا کر پہراہ ہو اس سے بڑا عذاب تمام مسلمانوں پر آئے گا یہ یہودی طریقے یہ نصارہ طریقے یہ داڑی مڑانے کا کام یہ نماز چھوڑنے کا کام یہ علماء کی بے حرمدی کا کام یہ مساجد کی بے حرمدی کا کام یہ مدارس کی بے حرمدی کا کام یہ سوٹ کھا کر ماں سے بلا کار کرنے کا کام یہ رشبت کھا کر پھیک کے اندر چانم کا لہو پینے کا کام آتا ہے مسلمان کتنے وجہ وہاں ایمان بنتا ہے کہاں اسلام بنتا ہے کہاں خدا کا خوف آتا ہے شادی خانوں میں پہلے جائیں گے ائرپورٹ پر پہلے جائیں گے بس اٹے پر پہلے جائیں گے نماز کے اندر روتے لڑکتے تشوش کے اندر آئیں گے سلام کے اندر آئیں گے بیان کے اندر علمی قطعے کے اندر آئیں گے کرو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا وہ تواہی یہود مچائے گا نسالہ مچائیں گے دجال مچائے گا کہ ایک پرندہ جب ہوا کے اندر اڑے گا اور وہ چاہے گا کہ زمین لاشوں سے بھری ہوئی ہے میں کالی زمین پر گیروں اس سے کالی زمین نہیں ملے گی وہ دھونے گا وہ دھونے گا وہ تلاش کرے گا کالی زمین کو حتیٰ کہ مردر گرے گا تو لاشی پر گرے گا مسلمانوں سے آجاؤ قرآن کی طرف آجاؤ نبی کی صرف کی طرف آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ نبی کے اخلاق کریمانہ کی طرف سود چھوڑ دو جھوٹ چھوڑ دو مکاری چھوڑ دو جون کی قلامی چھوڑ دو دولت کی پوجہ چھوڑ دو مان کی پوجہ چھوڑ دو ورنہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا یہ عذاب آکر رہے گا لاشے اتنی ہوں گی ایک پرندے کو گرنے کے لئے زمین پر جگا نہیں ہوگی ان کی عیاشی ان کے زنا ان کی بدکاریاں ان کی عیاشیاں آپ علیوں میں کتنے کے دن رہے گئے ہیں یہ یعوی یہ نصارہ کو اللہ نے اس کی اپاقی رکھا کہ اس کے جنب کے اندر امت محمدی آجور نوضا فریقم من اللہین اوط القتاب کتاب اللہ وراز ووری پیر کے پک سے کر دیا کیا ہے قرآن کی حصد پیوی کی حصد کیا ہے یلشیڈی کی حصد کیا ہے دریج کی حصد کیا ہے جوروں کا مقام کیا ہے بیٹیوں کا مقام کیا ہے اللہ کے قرآن کو آج مسلمان کتنی دیریٹی لکھا مکاسہ دیکھ رہا ہے پیرو سے فٹ بال بنا کر ٹک آ رہا ہے اللہ کا عزار آ کر رہے گا حیدر آباد کے اندر جو الیکشن ہوا اس سے پہلے مہتے تھے ٹیمی ایم کی مشنوں کے ادھر امریکا میں بیٹھ کر ساک پیر بنا کر کسی بھی ڈالوں ہاتھ پا کو جا رہا ہے کاؤں کو جا رہا ہے بلیٹ پیپر استعمال کیے گئے مسلمان بہت کچھ پہنی میں تھا کہ اب امیسی کی پارٹی جیت جائیں گے مسلمان جیت جائیں گے ہاتھ جیت جائے گا پنجہ جیت جائے گا لیکن چوالیس سیٹیں آ کر مسلمانوں کے موپر تپڑ آیا اللہ کا عزار تم سے واپس نہیں گیا ہے ابھی مجھنے آقا کر لو ابھی قرآن سے ہوتے آقا کر لو ابھی داڑی کر لو ابھی مسلمتوں کو سینے سے لگا لو یہ چوالیس سیٹوں کا آنا مسلمانوں کے لیے قطرناک سکنل ہے کہ اب آئندہ آنے والے دن تمہارے دباہی کے دن ہیں تمہارے بربادی کے دن ہیں اور ہندوستان کے برادران بطن نے کہا تم نے ہمیں قرآن نہیں دیا تم نے ہمیں نبی کا طریقہ نہیں دیا تم نے ہمیں ہدایت کا طریقہ نہیں بتایا جنر کا راستہ نہیں بتایا چلو مرو اب ہم تم پر عذاب دن کر مسلح ہوں گے لاشوں سے پاٹ دیں گے عورت کے عزت مہدوس نہیں ہوگی جس طریقے سے تاتاری عوم کے اندر ایک عورت ایک مسلمان کو دیکھ کر کہتی یہی پر کڑے رہنا میں تلوار لانا بھول گئی میں چھوی لانا بھول گئی ایک عورت ایک مسلمان کو کھڑا کر کر گھر میں جا کر ٹاماتر کاٹ میں سبزی کاٹنے کی کچھن سے چھوی لا کر اس کا گھلا کاٹا کر دیتی اور مرنیوں کا اور سروں کا منارہ بنایا کر دیتی مسلمانوں حدیث میں کہا کسی کا باپ حدیث کو ٹال نہیں سکتا حدیث میں جو کہا وہ ہو کر رہے تھا کوئی مٹا نہیں سکتا اب اللہ کے نبی کے اقلاقی کریم آنہ اپنا کر صرف اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو آج ہندو قوم آج برادران وطن یہ کہہ رہے ہیں نوٹ بندی ہمیں برداش ہے جی ایس کی ہمیں برداش رہے دکانوں کا پسارہ ہمیں برداش ہے یہاں کے فینانشیل مئنس دگری کے اندر جا رہی ہے ہمیں برداش ہے دو مسجدوں کو مندر بناو دو مسلمانوں کے حقوق چینو ان کے موں سے گائے کا نوانہ چینو ان کے مناروں کو کٹ کرو مطرہ کی اگا کی بات کرو تاج محل کی بات کرو لالکلا کی بات کرو بھلن بھلن آج وہ شائر اسلام پر حمدہ کر رہے ہیں ازان پر حمدہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہم آئے تو ہم نے مسجد کو مندر میں تفقیل دیا دین سو ستر پھلایا طلاع کا مسئلہ لائیا آمن سیول فورڈ کا مسئلہ لائیا اب کہیم خدا نہ کرے مسلمانوں ہندوستان کے در رہا لکھانے لگے کہ مسلمان کو جنازہ نسید نہ ہو مسلمان کو گندہ دینا نسید نہ ہو کیلئے کرم کیا جائے اور ان کو ہندوستان کے دردخم کیا جائے خدا نہ کرے کامن سیول فورڈ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ کر مسجد کا دفتر نہ ملے آزی نہ ملے میجسٹرٹ کے سامنے پھول مانائیں ڈال کر لڈوں کے نہ کر اجابہ قبول کرانے کی ربت آئے خدا نہ کرے اے اور مسلمانوں کو جس طریقے سے جناہ کا دن سوبر کا بیش گھلانے پر میں پور کیا جا رہا ہے شراب پینے پر میں پور کیا جا رہا ہے تمہاری حرکتیں تمہاری مدتاری تمہاری مدتاری تمہاری نبی کے طریقوں سے دوری تمہاری مجید سے بے وفائی تمہاری شادیوں کا چال چلن تمہارا بیویوں کا صلوق یہ معلوم ہو رہا ہے ہمارے مانکھیں بند ہونے سے پہلے بدانہ کرے وہ ایجوکیشن سسٹم جس کے ان کی پڑھنی پڑھ جا کر مسلمان مرتب ہو رہا ہے کہیں وہ حالتیں نہ پیدا ہو جائیں آج مسلمان کچھ کام بھی کرتا ہے دکھاتے کے لیے کرتا ہے تنجیموں سے جڑا ہوا ہے تحریکوں سے جڑا ہوا ہے ریسلہ باتا ہے ریلیٹ باتتا ہے لاکڈون کے اندر تھانا تقصیل کرتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے آج شہر کے کئی مساجد کے اندر استفائی نہیں پر کیا جاتا ہے